ایک بار ایک کسان پرماتمہ سے بڑا ناراض ہو گیا کبھی بار آ جائے کبھی سوکھا پڑ جائے کبھی دھوپ بہت تیز ہو جائے تو کبھی اولے بڑ جائے ہر بار کچھ نہ کچھ کارن سے اس کی فصل تھوڑی خراب ہو جائے ایک دن بڑا تنگ آ کر اس نے پرماتمہ سے کہا دیکھئے پربو آپ پرماتمہ ہیں لیکن لگتا ہے آپ کو کھیتی باری کی زیادہ جانکاری نہیں ہے ایک پرارتنا ہے کہ ایک سال مجھے موقع دیجئے جیسا میں چاہوں ویسا موسم ہو پھر آپ دیکھنا میں کیسے ان کے بھنڈار بھر دوں گا پرماتمہ مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے جیسا تم کہو گے ویسا ہی موسم دوں گا میں دھکھل نہیں کروں گا اگلے دن کسان نے یہوں کی فصل ہوئی جب دھوپ چاہی تب دھوپ ملی جب پانی چاہا تب پانی ملا تیز دھوپ اولے بار آندھی تو اس نے آنے ہی نہیں دیے سمیں کے ساتھ فصل بڑی اور کسان بہت خوش ہوا کیونکہ ایسی فصل تو آج تک نہیں ہوئی تھی کسان نے منھی مند سوچا اب پتہ چلے گا پرماتمہ کو کی فصل کیسے کرتے ہیں بیکار ہی اتنے برس ہم کسانوں کو پریشان کرتے رہے فصل کٹنے کا سمیں آیا کسان بڑے گرو سے فصل کٹنے گیا لیکن جیسے ہی فصل کٹنے لگا ایک دم سے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا گےہوں کی ایک بھی بالی کے اندر گےہوں نہیں تھا ساری بالیاں اندر سے کھالی تھی بڑا دکھی ہو کر اس نے پرماتمہ سے کہا پربو یہ کیا ہوا تب پرماتمہ بولے یہ تو ہونا ہی تھا تم نے پودھوں کو سنگرش کا ذرا بھی موقع نہیں دیا نہ تیج دھوپ میں ان کو دپنے دیا نہ آندھی اولوں سے جوجنے دیا ان کو کسی پرکار کی چنوٹی کا احساس ذرا بھی نہیں ہونے دیا اس لئے سب پودھے کھوکلے رہ گئے جب آندھی آتی ہے تیج بارش ہوتی ہے اولے گرتے ہیں تب پودھا اپنے بل سے ہی کھڑا رہتا ہے وہ اپنا استیتو بچانے کا سنگرش کرتا ہے اور اس سنگرش سے جو بل پیدا ہوتا ہے وہی اسے شکتی دیتا ہے ارجہ دیتا ہے اس کی جیوٹتا کو اُبھارتا ہے سونے کو بھی کندن بننے کے لیے آگ میں تپنا ہوتا ہے ہتھوڑے سے پٹنا ہوتا ہے اپنے آپ کو گلانا ہوتا ہے تب ہی اس کے سورنیم آبھاؤ بھرتی ہے اسے انمول بناتی ہے اسی طرح زندگی میں بھی سنگرش نہ ہو چنوٹی نہ ہو تو آدمی کھوکلا ہی رہ جاتا ہے اس کے اندر کوئی گڑ نہیں آ پاتا اور یہ چنوٹیاں ہی ہیں جو آدمی روپی تلوار کو دھار دیتی ہیں اسے ستشکت اور پرکھر بناتی ہے اگر پرتیبہ شالی بننا ہے تو چنوٹیوں کو سکار کرنا ہی پڑے گا انیتہ ہم کھوکلے ہی رہ جائیں گے اگر زندگی میں پرکھر بننا ہے پرتیبہ شالی بننا ہے کچھ کرنا ہے تو سنگرش اور چنوٹیوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا